اسلام علیکم میں ہوں کیران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کیران کے دل سکھانے آج ہم آپ کو اتنی مزیدار کھیر بنانا سکھائیں گے یقین ماں نے جب ہم نے پہلی مرتبہ اسے بنایا تو ہمارے گھر والوں کو یہ اتنی پسند آئی اتنی لذیذ بن کر تیار ہوتی ہے دانے دانے اس کے جو ہے وہ ماوے کی طرح تیار ہوتے ہیں بلکہ ربڑی جیسا رزلٹ آتا ہے انشاءاللہ جب آپ اسے بنائیں گے نا تو ہمیشہ بنا کر کھاتے رہیں گے یہ جو دکھنے میں لگ رہا ہے یہ چاول نہیں ہے بلکہ کھانے والے کو محسوس ہوگا کہ یہ ماوہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیر تیار کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے چاول لے لیا ہے گولڈ پاس متی چاول سمپل ہیں آپ ٹوٹا چاول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹوٹے ہوئے چاولوں کا بھی بلکل آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے 3 ٹیبل اسپون ہم چاول لیں گے یہ چمچ ٹیبل اسپون کے حساب سے ہم نے چاول لیا ہے ایک کلو دودھ سے ہم کیے تیار کریں گے چاولوں کو ہم رات بھر پانی میں بھگو دیں گے اب رات بھر پانی میں بھگونے کا مقصد کیا تھا یہ ریسپی جب ہم نے ٹرائے کینا تو ہم بھی حیران ہو گئے انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا چاول کو بھگو کر رکھنے سے پہلے اچھی طرح سے پہلے واش کر لیا اس کے بعد ایک گلاس پانی ڈال کر رات بھر اسے ہم نے بھگو کر رکھا ہے دیکھیں اپنا ہی پانی اس کا کتنا وائٹ ہو گیا ہے اور چاول جو ہے بلکل ہی ٹوٹ گئے ہیں بلکل ہی چورا سے بن گئے ہیں اب ایک پتیلہ لیں گے اس میں یہ سارے چاول اور پانی ڈال دیں گے اور اسے ہم کبر کر کے صرف پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ چاول جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں گر جائے اس کھیر کا ریزلٹ اتنا زبردست آتا ہے انشاءاللہ دیکھیں چاول جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں گل چکے ہیں اور بلکل اس کا پیس سا تیار ہو چکا ہے اسے ہمیں محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور چاولوں کا پاودر بھی تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں پر ہم اس میں دودھ ڈالیں گے ایک کلو ہم نے ڈیری کا دودھ لیا ہے بلکل ہی فریش ملک آپ چاہیں تو ڈبے والے دودھ سے بھی ہیر تیار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ فریش ملک کا استعمال کریں گے تو اس سے ملائی دار کھیر تیار ہوگی اور اس کی جو ملائی ہے نا وہ بلکل ہی ماوے جیسا ریزلٹ آئے گا یہاں پر جب ایک اوبالہ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اسے ہلکے فلیم پر رکھنا ہے پکنے کے لیے ابھی ہم نے اس میں اچھی طرح سے چمچ چلا لیا ہے اس طرح سے چمچ چلائیں گے تاکہ سارے چاول اور دودھ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں دودھ ہم نے بلکل ہی گاڑا لیا ہے بلکل ہی کریمی دودھ کا استعمال کیا ہے دودھ جتنا گاڑا ہوگا کھیر اتنی ہی زبردست بن کر تیار ہوگی اس ٹریچ پہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگ رہی ہے تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ کھیر اتنی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اس کا دانہ دانہ بلکل ماوے کی طرح تیار ہوتا ہے چاول تو اس میں بلکل نظر ہی نہیں آتے یہ جو ماوہ بلکل آپ نے دانہ دانہ دیکھا تھا یہ بلکل ماوہ کی طرح تیار ہوتا ہے یقین مانے ربڑی آپ کانا بھول جائیں گے آپ کی دابتوں میں یا گھر میں کوئی بھی مہمان آنے ہو آپ نے کچھ سپیشل سا میٹھا بنانا ہونا تو یہ کھیر بنائیں دودھ کی جھاگ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ دودھ ہم نے کتنا اچھا اور اچھی کوالیٹی کا گاڑا دودھ استعمال کرنا ہے یہاں پر تقریبا جو ہم آپ کو کنڈیشن دکھا رہے ہیں یہ کھیر کو پکتے ہوئے یہاں پر تیس منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم پر ہم نے اسے رکھا ہوا تھا بار بار اسے چیک کرتے رہے ہیں ملائی دیکھیں کتنی زیادہ گاڑی سی اوپر آ چکی ہے اور چاول اس میں نظر نہیں آ رہے اور اس کا جو کھیر کے اندر یہ جو کوالیٹی ہے نا اس کا جو چاول ہے وہ نظر نہیں آئے گا اور یہ دودھ سے ہی ماوہ تیار ہوگا اب ہم اسے تقریبا 20 منٹ کے لیے اور پکائیں گے پہلے ہم نے اسے میڈیم فلیم پر جسٹ پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا بیچ بیچ میں ہم چیک کرتے رہے ہیں اب ہم اسے اسی طرح چمچ کو چلاتے ہوئے پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی اور گاڑی ہو جائے پھر ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو اس کنڈیشن میں آکے جب آپ دیکھیں نا کہ اس پر موٹی لیئر ملائی کی آنا شروع ہو چکی ہے تو آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے چینی یہاں پر ہم نے آدھا کپ چینی کا استعمال کیا ہے جتنا آپ کو کھانے میں میٹھا پسند ہے اس حساب سے آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے اس کے بعد چینی ڈالنے کے بعد چمچ کو آپ نے چلاتے رہنا ہے اب جو ہم محنت کریں گے نا تو وہ ہم نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر 20 منٹ تک ہم نے کھیر کو پکانا ہے تو تاکہ کھیر جو ہے وہ پتیلے میں لگے بھی نہ اور یہ تھوڑی گاڑی ہو جائے اور اچھے سے اسے بس پکاتے رہیں گے اس طرح سے بہت ہی آسانی سے بہت ہی مزے دار لا جواب سی ٹیسٹری سی یہ کھیر بن کر تیار ہوتی ہے دیکھیں کھیر نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اور تھوڑی سی یہ گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے اس کنڈیشن میں اگر آپ کو تھوڑی پتلی کھیر پسند ہے تو آپ اسے پتلی بھی اتار سکتے ہیں یعنی فلم آف کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پر کھیر کو اسی کنڈیشن میں رکھنا ہے کیونکہ کھیر جو ہے وہ چولے سے اتارنے کے بعد ٹھیک دس منٹ کے بعد جو ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اب ونٹر سیزن ہے تو ہم اسے فریج میں رکھنے والے بلکل نہیں ہیں گرم گرم ہی ہم نے اسے سرپ کر دیا ہے تو میں امید کرتی ہوں یہ دانے دار سی مزے دار سی ربڑی جیسی کھیر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار بن کر تیار ہوئی ہے نیکس ویڈیو میں ملیں گے ہینکیو فور واشنگ اللہ حافظ حمدللہ سے کھیر کو ہم نے بینا فریج کے باہر ہی رکھا ہوا تھا آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں اس کے اوپر ملائی آنا شروع ہو گئی ہے بلکل ہی ماوے کی طرح اس کا ریزلٹ آیا ہے یہ جو دکھنے میں لگ رہا ہے یہ چاول نہیں ہے بلکہ کھانے والے کو محسوس ہوگا کہ یہ ماوہ ہے